ایک ہزار قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک احمق کے صاحب اختیار ہونے سے ہوتا ہے مولانا رومی سے کسی نے پوچھا زہر کیا ہے انہوں نے کہا ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو زہر ہے جیسے کہ عوبت اقتار دولت بھوک لالچ محبت اور نفرت اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہوگا درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی ماند ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں عقل اور تجربے سے ہے دل سیاہ ہو تو داری کے سفید بالوں کی کیا ہوگا کناعت سے کوئی شخص بھوکا نہیں مرتا اور حرص سے کوئی بادشاہ نہیں بن جاتا عقل کو خواہش پر فصیلت حاصل ہے کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے جبکہ خواہش تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہے اپنی آواز کی بجائے اپنے دلائل کو بلنگ کیجئے خول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اکتے ہیں اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ نہ کرو نفس آپ کا دشمن ہے اس کی تل پوری نہ کر تیرے لیے اس کی موت اس کی زندگی سے بہتر ہے اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے نہ ثبوت ہے نہ دلیل ہے میرے ساتھ رب جلیل ہے تیرا نام کتنا مختصر تیرا ذکر کتنا طویل ہے اگر تم عظمت کی بلندیوں کو جھونا چاہتے ہو وہ اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کرو انسان جب منافقت کی سیڑیاں چڑنا شروع کر دیتا ہے تو اسے جھوٹ کی عادت ہو جاتی ہے جو تکالیف برداش کرتا ہے وہی خزانے حاصل کرتا ہے جو مسلسل کوشش کیے جاتا ہے وہ اپنے اصل مقصد کی حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے جب دنیا والے تمہیں گھٹنے دیکھنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا اپنے دل میں مٹھاس کھنو پھر آپ کو ہر دل میں مٹھاس ملے گی تیری دارہی تیرے بعد پیدا ہوئی اور سفید ہو گئی اور تو ابھی تک ویسے کا ویسے کالا ہے جب آپ کو پروں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے تو ساری زندگی رینگنے کو ترجیح کیوں دیتے ہو اگر تو بیکار پکھر ہے تو کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ گوھر بن جائے گا اگر تم ایسے دوست کی تلاش میں ہو جو بے عیب ہے تو تم دوست سے محروم رہ جاؤ گے کبھی تنہائی محسوس نہ کر کیونکہ پوری کائنات تیرے اندر ہے تم سمندر میں ایک کترہ نہیں ہو بلکہ ایک کترے میں پورا سمندر ہو اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو مسلسل محنت کرتے رہو